ایگوٹ کے آدھش کے بعد حل دوانی کے بہت چچت ریلوے اتکرمڈ معاملے نے اب سور پکڑ لیا ہے جلوہ پرشاہسن اور ریلوے پرشاہسن آج جسے اتکرمڈ ہٹانے کے لیے کاربائی شروع کرنے جا رہا ہے لیکن اتکرمڈ سے پیڑت لوگوں نے بن بھول پورا شریطر مرسطہ گرہ شروع کر دیا ہے ہجاروں کی تعداد میں لوگوں دھرنا پردشن کر اتکرمڈ نہیں ہٹائے جانے کی مانگ کر رہی ایسے میں پرشاہسن نے بھی اپنی پوری تیار کے ساتھ موقع پر موجود ہے وہیں ریلوے پردشن کر اتکرمڈ پیڑتو کے ساتھ بتایا کہ سمیت ہردیش ہے سپا پروہاری اپتول مطین ہے صدقی سپا مہا سچیب اور ان نیتا شامیڈوے وہیں لوگوں کہنا ہے کہ اگر ہمارے گھر اجار دی جاتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے کہنا ہے کہ کئی دشکوں سے ہجاروں کی سنکھیا میں پریوائر بسا ہوا ہے لیکن آج ان کو جارنے کے کام کیا جا رہا ہے سپور میں پڑھ رہے ہمارے بچوں کا بھوش بھی خطرے میں آ جائے گا دیکھئے سو سو سال پرانے یہاں لوگ بسے ہوئے ہیں اور یہ بڑے پرانے لوگ ہیں کوئی نئے نہیں ہیں ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن پر فری ہولڈ کے کاغج ہیں پٹے دھارک ہیں لیس ہیں کئی سارے مشہ نزول کی خطونیاں ہیں راج سرکار نے ہائی کورٹ میں پیروی نہیں کری اس لئے ہمارا ماننا ہے کہ ٹھیک ہے نیالے ہیں ہم ان کا سممان کرتے ہیں لیکن راج سرکار کی پیروی بہت ہی کمزور کیا موجودگی ہی نہیں تھی راج سرکار کی ایک منٹ کے لیے ایک انش کے لیے آدھے سیکنڈ کے لیے بھی راج سرکار نے یہاں کے لوگوں کی پیروی نہیں کری سممان کے آگے نہیں آئیں گے اور جو فیصلہ اچھ نیالے کا ہے اور سروچت نیالے پہ میں پورا بروسہ ہے کہ وہاں سے میں نیائے ملے گا اور اگر جہاں تک یہ سرکار جو گونگی بیری سرکار تو تھی ہے وہ اندی بھی ہو چکی ہے چاہے پردیش کی ہو یا دیش کی ہو اور جس طریقے سے یہاں کے پرتنیدی ہمارے میر جوگندر سنگھ روسیلا جو بلکل نادارہ تھے مدیے کو لے کر کہیں دو آدمیوں کو بھی آفت آتی ہے تو شہر کے ناغری گھونے کے ناتے اور یہاں کے میروں کے ناتے ان کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا تو یہ ان کی سوچی سمجھ ساجش ساجش سامنے آ رہی ہے یہاں کے سانسط گائب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیالے کو پوری طریقے سے گمراہ کر کے جو یہ فیصلہ آیا ہے اچھے تم نیالے سے ہم نے اس سے سمبان ضرور کریں گے آپ دیکھیں رہیں کہ ہاں پر کتنی تعداد میں ایک حجوم ہے عورتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بزرگ ہیں اور سب ہی دھرموں کے ہاں پر لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ہم بس اتنی کہنا چاہیں گے اس تورپک پر بہت کچھ کہہ بھی دیا ہمارے یہاں پر ودائک صاحب بھی آئے ہوئے ہیں مطین بھائی نے شویب بھائی نے کہ یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ریلوے کی زمین ہے اور یہاں پر بسے ہوئے لوگ سو سال سے زیادہ کے بھی ہیں تو ان کو آخر یہ پتہ کب لگا کہ یہ ریلوے کی زمین ہے کیا پانچ سات سال پہلے اگر ریلوے کی زمین تھی تو بسنے کیوں دیا گیا پہلے اس سے اور جب بسنے دیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلوے کی تھی نہیں ہے یہ صرف اب یہاں پر ہندو مسلم کرنے کے لیے بہدباؤ کیا جا رہے ہیں اور بڑی اچھ ہی بات ابھی اگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ہائی کورٹ نے جو آدیش دیا تھا کہ تیتالیس سو پیسٹھ مکانوں کو اٹھا کر لگو جس میں چالیس سو پچاس ہزار آبادی آریز ہو جائے گی ہم یہاں کی سرکار کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک چھوٹا سا ٹیلر ہے بھی صرف ہم جو پردرشن کر رہے ہیں کہ ابھی تھوڑے سے لوگ یہ سڑکوں پر نکل کر آئے ہیں تب یہ ایک ہزاروں کا حجوم سڑکوں پر ہے تو اس کا اگر آپ نے ساڑھے چار ہزار گھروں کو توڑا تو کس طرح سے لوگ سڑکوں پر ہوں گے لوگوں کا سامان سڑکوں پر ہوگا تمام قانون بیاستہ چر مرے جائے گی لوگ بھوکے مریں گے بچے بیمار ہیں بزرگ گھروں میں پڑے ہیں تھنڈ کا موسم ہے لیکن سرکار بلکل سمیتے نہیں ہیں سرکار کو کہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ ایک طرف بلکل ہائی کوٹ کے عدیش کے نام پر کارروائی کرنے پر تلیے کچھ نہیں ہے مانگ یہی ہے جو سیدھی سمپل تھی ہے کہ سر یہ ہمارا ہی میکان ہے ایک ایٹ ہم نے اس کو بڑی محنت سے سیچا ہے کیا تھا بند بلپرا کیسے ہم نے اس کو ہمارے ورجنوں نے ہمارے دادا پردادا نے اس کو بنایا ہے ہم جانتے ہیں اور یہ ہمارے ہی میکان ہیں ہم اس سے کہیں نہیں جانے والے ریلوے تو کچھ بھی کہتا رہے ہیں ہم اس کے لئے کاغذی لڑائی لڑھ رہے ہیں ہائی کوٹ کے فیصلے کا سمبان کرتے ہیں اچھی نیالے جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم جا چکے ہیں انشاءاللہ دو تاریخ یا تین تاریخ کو فیصلہ آ جائے گا تو بات ہم یہی پرشاسن سا نوروت کرتے ہیں کہ سیم رکھیں اور ہم یہ گاندیوادی طریقے سے بیٹھے ہیں جو پرشاسن کا کام ہے ہائی کوٹ نے جو ایلیٹ کیا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم گاندیوادی طریقے سے بیٹھے ہیں آپ دیکھیں نہ کوئی نعرہ ہے نہ کوئی شورگل ہے خاموشی سے بیٹھے ہیں آپ لوگ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں